سلمان اور اشوریہ کی ہنگامہ خیز لف سٹوری سلمان نے عیش کے گھر پر ہنگامہ کیوں کیا؟ شادی کیوں نہ ہوئی؟ بولی ووڈ کی سب سے بڑی جوڑی سلمان خان اور اشوریہ کا رشتہ 1997 میں شروع ہوا سلمان اس وقت سپر سٹار بن چکے تھے جبکہ اشوریہ نے میس ورلڈ کا خطاب جیتنے کے بعد بولی ووڈ میں قدم رکھا تھا مگر انہیں تب تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی یہ وہ دور تھا جب سنگیتہ بجلانی سے جدائی کے بعد سلمان سومی علی کے پیار میں گرفتار ہو چکے تھے اور دونوں شادی کرنے کا سوچ رہے تھے پھر سلمان کی نظر جب اس وقت کے خوبصورت ترین نئے چہرے پر پڑی تو وہ شاید سومی علی کو بھول گئے سلمان نے فلم جوش میں اس لیے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہیں اس میں ایش کے بھائی کا کردار نبھانا تھا فلم ہم دل دے چکے سنم کی شوٹنگ کے دوران سلمان اور ایش کے درمیان نزدیکیاں بڑھیں اور یہی سنگ کی محبت پروان چڑھی یہ بات جب سومی علی کو پتا چلی تو وہ امریکہ چلی گئی پھر ایش کا سلمان کے گھر پر آنا جانب ہی معمول بن گیا تھا اشوریہ سلمان کی بہنوں کی خاص دوست بن گئی تھی کچھ عرصے بعد نومبر 2000 کی ایک رات اچانک سلمان خان ایش کے اپارٹمنٹ پہنچے اور غصے سے ان کے گھر کا دروازہ زور سے کھٹ کٹانے لگے سلمان صبح تین بجے تک دروازہ پیٹتے رہے کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے سلمان کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے بلاخر ایش کو سلمان کی زد کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے ایش نے صبح چھے بجے دروازہ کھولا سلمان اندر گئے اور اسی روز وہ رات آٹھ بجے تک وہیں رکے اس واقعے پر کہا گیا کہ سلمان ایش سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ ان سے کب شادی کریں گی مگر اس وقت ایشوریہ کامیابیہ سمیٹ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تھی سلمان نے ایک انٹرویو میں سنگامے کی تصدیق کی اور کہا کہ بلکل ایسا ہوا تھا مگر خبروں میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا میں اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں اگر آپ جھگڑا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ کے درمیان کوئی پیار نہیں ہے میڈیا میں خبریں بھی آئیں کہ ایشوریہ کے والد نے سلمان کے خلاف پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد سلمان نے اپنی غلطی تسلیم کی اور خود کو اس واقعے کا ذمہ دا ٹھہرایا سلمان اور ایش کے رشتے میں درار بڑھتی جا رہی تھی اس بیچ سومی علی نے سلمان کو فون کر کے بتایا کہ ان کے والد کا ایک بڑا آپریشن ہونا ہے جس کے لیے وہ ان کی مدد کریں جس کے بعد جب سلمان اچانک سومی علی کے پاس امریکہ چلے گئے تو ایش کو ایک بڑا جھٹکا لگا اور انہوں نے سلمان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا لیکن سلمان نے کسی طرح اشوریہ کو منا لیا اور یہ رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا لیکن ایک بار پھر ایک بہت بڑا توفان کھڑا ہو گیا خبریں آئی کہ سلمان خان اچانک فلم کچھ نہ کہو کہ سیٹ پر پہنچے اور ہنگامہ کھڑا کر دیا اس فلم کے ہیرو ابھی شک بچن تھے ریپورٹس کے مطابق سلمان نے ایش کی کار میں توڑ پھوڑ کی پھر دوہزار دو میں فلم فیر اوورڈ کی تقریب میں جب ایش ایوورڈ لینے سٹیج پر پہنچی تو ان کے بازو میں فریکچر تھا جس پر یہ خبریں آنے لگیں کہ یہ سلمان کی مار پیٹ کا نتیجہ ہے سلمان سے بریک اپ کے ایش نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بریک اپ کے بعد بھی وہ مجھے فون کرتا تھا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا اسے یہ شک تھا کہ میرا کو سٹارز کے ساتھ افیر چل رہا ہے وہ مجھے کافی پریشان کرتا تھا اور جب میں اس کا فون نہیں اٹھاتی تھی تو وہ خود کو چوٹ پہنچاتا تھا لیکن سلمان خان نے مار پیٹ کے الزامات کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی دوسرے کو چوٹ نہیں پہنچا سکتا میں خود کو چوٹ پہنچاتا ہوں میں نے دیوار پر اپنا سر پٹک کر خود کو چوٹ پہنچائی ہے میں نے صرف سبحاش گئی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور ان سے بھی اگلے دن معافی مانگ لی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج